عزیز طلبہ السلام علیکم میں عبید الرحمن سی ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سال اول کی غزل احمد ندیم قاسمی کی پڑھیں گے ان کی پہلی غزل کا مطالعہ آج کریں گے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعرف دیکھیں احمد ندیم قاسمی ایک ہماگیر شخصیت وہ شاعر بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں صحافی بھی ہیں کولم نگار بھی ہیں تو ان کی ذات میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئیں احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے ترقی پسند تحریک اردو عدب کی وہ تحریک ہے جس نے عدب برائے عدب کی بجائے عدب برائے زندگی کا نعرہ بلند کیا کہ ہجر و وصال کے قصے سنانے سے بہتر ہے کہ انسان کے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا جائے آپ تہذیب نسوہ پھول فنون اور امروز اخبار سے وابستہ رہے یہ اپنے اپنے دور میں مایاناز رسالے ہیں اور امروز بہت مشہور اخبار اردو کا آپ اس سے بھی وابستہ رہے آپ کو عدب کی خدمات پر عدب جی عدبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا احمد ندیم قاسمی کے کلام کی خصوصیات میں جو بات میں نے پہلے دہرائی کہ عدب برائے عدب اور عدب برائے زندگی احمد ندیم قاسمی معاشرے کی بات کرتے ہیں انسان کی بات کرتے ہیں اور ارد گرد جو معاشرے میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں ان مسائل کو اپنے کلام میں موضوع بحث بناتے ہیں ان کی شائری میں ان کے تحریروں میں حقیقت نگاری کا رنگ ہے زندگی کا شعور ان کے کلام میں بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے بصیرت افروزی مضمون آفرینی اور تخیل کی بلندی کسی شائر کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں احمد ندیم قاسمی ان خوبیوں سے مالا مال تھے آئیے غزل کے پہلے شیر کی جانب بڑھتے ہیں کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا آتش و آب کا ممکن نہیں یک جا ہونا مفہوم ملاحظہ کیجئے اگر میں تنہا رہ گیا ہوں تو کوئی غلط بات نہیں کیونکہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے اگر ہم اس شیر کی تشریح یہ مراد لیں کہ شائر نے اس شخص کی بات کی ہے جو معاشرے میں حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ سچائی کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کی آواز بلند کرتا ہے وہ احترام آدمیت اور خدمت انسانیت کا جذبہ لے کر اٹھتا ہے تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ شخص معاشرے میں تنہا ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں شائر نے اگر اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے معاشرتی حوالے سے اس کی تشریح کے ریفرنس کا شیر ملاحظہ کیجئے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہنا سکا کند کہ میں زہر کو شکر نہیں کہہ سکا اس وجہ سے کہ میں معاشرے سے ہٹ کر چلنے والا شخص ہوں میں معاشرے کی روہ میں بے جانے والا شخص نہیں ہوں میں غلط کو غلط کہنے والا شخص ہوں اس وجہ سے شائر کہہ رہا ہے کہ آتش و آب جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے میں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے مختلف نظریات کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ مراد لیں کہ اس سے مراد شائر اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ شائر اور اس کا محبوب ایک نہیں ہو سکے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شائر اپنی روش پر قائم رہا شائر کا محبوب اپنی روش پر قائم رہا اس حوالے سے ریفرنس کا شیر دیکھیں پھر یوں ہوا کہ راستے یک جا نہیں رہے وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست تو گویا غالب کی تقلید میں احمد عدیم قاسمی چلے ہیں اگلا شیر ملاحظہ کی دیئے ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی روح کا جاگنا اور آنکھ کا بھی نہ ہونا عزیز طلبہ پہلے شیر میں آتش و آب اور دوسرے شیر میں نعمت اور قیامت یہ سنت تضاد کا خوبصورت استعمال احمد عدیم قاسمی نے کیا ہے دوسرے شیر کا مفہوم ملاحظہ کیجئے روح کا جاگنا اور آنکھ کا بھی نہ ہونا بیعک وقت نعمت بھی ہے اور قیامت بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو دل و دماغ کی خوبیوں سے اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے ایک آنکھ وہ ہے جو ظاہری آنکھ ہے جس سے ہم اشیاء کو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک دل کی آنکھ ظاہری آنکھ رکھنے والا صاحبِ بصارت ہے اور دل کی آنکھ رکھنے والا صاحبِ بصیرت ہے جو چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے مثال کے طور پر پھول کھلتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں یہ جناب بہت خوبصورت پھول کھلا ہے یہ صاحبِ بصارت کا رویہ ہے صاحبِ بصیرت کا رویہ کیا ہے وہ پھول کھلنے کے ساتھ ہی پھول کے مرجانے کے عمل کو شروع ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور پھول کے انجام سے پہلے ہی آگاہ ہوتا ہے تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ روح کا جاگنا اور صاحبِ بصیرت ہونا جہاں اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہیں اکثر اوقات یہ انسان کے لئے زہمت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جتنا چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اتنے ہی ہم حساس ہو جاتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ہمارا ذہن ان چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے اور انسان کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی انسان کو ہر مقام پر آزردگی ملی آپ جب چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو آپ ہنسنا کم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ حقیقت سے آگاہ ہیں آپ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں آپ انسان کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں ہر شئے اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز رکھتی ہے اور انسان جب اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ ان لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو اس راز سے واقف نہیں ہوتے دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ظاہری آنکھ کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ باطنی آنکھ انسان کی نہ کھلے اگلا شعر ملاحظہ کی دیئے جو برائی تھی میرے نام سے منصوب ہوئی دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا شاعر معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی محسوس بھی کرتا ہے اور اسے بیان بھی کرتا ہے ہمارے معاشرتی رویہ میں کی طرف اس شعر میں تنز کیا گیا ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے کوئی کام کرتا ہے جو شخص لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ ایک جذبے سے خلوص نیت سے ہمت سے اس راستے پر چلتا ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جو برائی اس میں نہیں موجود ہوتی وہ بھی اس سے منصوب کر دی جاتی ہیں احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا تو یہ معاشرتی ایک رویہ ہے کہ لوگ اچھے شخص کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص مختلف نظریات رکھتا ہے تو لوگ نظریات کے اختلاف کی بجائے ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور تمام برائیاں اس شخص میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس شخص کا خلوص اور حمد ایک طرف رہ جاتا ہے اور لوگ اس کی برائیوں کو نمائع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ تو گویا شاعر نے اس دو رخاپن اور منافقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جو شخص خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے ہمیں اس کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے اور اگر آپ خلوص پرکھنے کی طرف چل پڑیں گے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ عیب آپ کو دکھائی دے جائے اور وہ عیب اس کے سارے خلوص کو بہا کر لے جائے اگلی شعر ملاحظہ کیجئے کائر دریاء میں بھی آ نکلے گی سورج کی قرن مجھ کو آتا نہیں محروم تمنہ ہونا اس شعر میں شاعر نے امید کا دامن تھاما ہے مفہوم ملاحظہ کیجئے دریاء کی گہرائی میں بھی سورج کی قرن پہنچ سکتی ہے مجھے مایوس ہونا نہیں آتا پہلے شعر میں شاعر نے کہا تھا کہ جناب میں تنہا ہو گیا ہوں ایسے جیسے پانی اور آگ اکٹھے نہیں رہ سکتے پھر اس نے کہا کہ میرے لیے آنکھ کا بھی نہ ہونا نعمت تو ہے ہی ہے قیامت بن گئی ہے اور ہر برائی لوگوں نے میرے نام سے منصوب کر دی ہے اوپر والے تمام اشاعر کو مد نظر رکھیں تو چوتھے شعر میں یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں پھر بھی ان حالات کے ہوتے ہوئے مایوس نہیں ہوں خدا کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے مایوسی ایک گناہ ہے شاعر یہاں امید رجائیت کا پیغام دے رہا ہے اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی قرن اگر پہنچ سکتی ہے تو پھر مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے ناصر کازمی نے بھی امید کا دامن تھاما اور امید کا پیغام دیا وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی اگر آپ کسی عالی مقصد کے لیے دل و جان سے اور لگن سے چل رہے ہیں تو وہ مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی شرط صرف یہ ہے کہ آپ امید کا دامن ہر لمحے تھامے رہیں امید کا دامن تھامے رہیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی غزل کا مقتہ ملاحظہ ہو شاعری روز عزل سے ہوئی تخلیق ندیم شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا مفہوم ملاحظہ کی دیئے اے ندیم شاعری پہلے دن سے تخلیق ہو گئی تھی اور اچھا شیر تخلیق کے انسان سے کم نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان بہترین تخلیق ہے ایسے ہی زبانوں بیان کی خوبیوں کے حوالے سے شیر بہترین طریقہ اظہار سمجھا جاتا ہے اور یقیناً ہے بھی بعض اشار اپنے اندر پوری پوری کتاب کا موضوع سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ایک شیر کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے جسے شاعر کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو غالب نے بھی اشار کو خراج تحسین پیش کیا کہ اشار تو غیب سے دل میں آنے والے مزامین کا نام ہے حضید طلبہ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا ہمارا چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم میں بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کو بنجا دیکھو سبسکرات tampتہ جواہ 不جد کچھ کچھ Don نے